بی جے پی بلخص بانو کے ریپس کو چھوڑ کر بی جے پی آج ریپس کے ساتھ کھڑیوی ہے چاہے وہ سرکار میں ہو سنٹر میں ہو یا سٹیٹ میں ہو اس وقت جب بی جے پی نریندر موڈی مکہ منتری تھے اس جو ماحول تھا گزرات میں بڑا ہی خراب ماحول تھا بی جے پی نے ہی ان ریپس کو چھڑایا جنہوں نے بلخص بانو سے ظلم کیا اس رات میں بی جے پی کی سرکار ریپس کے مدد کرنے کا کام کر رہی تھے اس وقت کی بی جے پی کی سرکار جب مکہ منتری نریندر موڈی تھے وہ انہوں نے ان خاتیوں کا ساتھ دیا تھا ان ریپس کا ساتھ دیا تھا بلخص بانو کا ریپ ہوا ان کی معصوم بچی کا ختل ہوا اور بلخص بانو نے یہ لڑائی خود سے لڑی انصاف کے لیے اپنی انصاف کے لیے تو جو اس وقت جب بی جے پی نریندر موڈی مکہ منتری تھے اس جو ماحول تھا گزرات میں بڑا ہی خراب ماحول تھا تو اسی لیے اس ٹرائل کو مہراشترہ میں شفت کیا گیا اور یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بی جے پی نے ہی ان ریپس کو چھڑایا جنہوں نے بلخص بانو سے ظلم کیا بی جے پی کے لوگوں نے ان کی گلوں میں گلاب کا ہار دالا اور اس سے بی جے پی کی مہلاؤں کے لیے جو لڑائی ہے جو انصاف کی بات کرتی ہے وہ بی جے پی ایکسپوز ہو جاتی ہے دوسرا پائنٹ اس میں یہ ہے کہ آج کوٹ نے کیا کہا سپریم کوٹ نے سپریم کوٹ نے کہا سٹیٹ آف گجرات ایکٹڈ ان کمپلیسٹ بھی کنوٹس یعنی سٹیٹ آف گجرات خود ان ریپس کے ساتھ کمپلیسٹ تھی بنیادی بات یہ بیسیکل یہ ہے کہ گجرات میں بی جے پی کی سرکار ریپس کے مدد کرنے کا کام کر رہی تھی اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں بی جے پی کے دو ایمیل ایز نے بی جے پی کے دو ایمیل ایز نے یہ انڈورس کیا کے ان ریپس کو چھوڑ دیا جائے اور ایک بی جے پی کے ایمیل ایمیل ایز نے ان کو سنسکاری بھی کہا تھا آج سپریم کوٹ نے یہ صاف کر دیا کہ گورنمنٹ آف گجرات جو بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر انہوں نے بلخص بانوں کے ریپس کو چھوڑنے میں مدد کی فری کیا اور جبکہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا میں سپریم کوٹ کے اس فیصلے کا ویلکم کرتا ہوں خیر مخدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں فیوچر میں کوئی بھی سرکار اس طریقے سے ایکٹ نہیں کرے گی جس سے ریپس کو چھوڑ دیا جائے ریپس جو ہوتے ہیں مہیلاؤں کے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی ایمیونٹی نہیں ہے اور اگر کوئی ریپس سے سمجھ رہے گا کہ میرے پاس ایک رولنگ پارٹی کا ایڈیولوجی کا میں ماننے والا ہوں تو مجھے اس سرکار چھوڑ دے گی وہ ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پولیٹیکل ایڈیولوجی سے آپ کو نہیں چھوٹ ملے گی اور آخری بات یہ ہے کہ اس تمام چیزوں میں ہم یونین ہوم منسٹری کے رول کو بھول جا رہے ہیں یونین ہوم منسٹری کہ آج جو وزیر ہیں جناب امید شاہ انہوں نے اپروول دیا تھا ان کا ریمیشن اور اپری میچو ریلیس کے لیے اور ایک جولائی گیارہ دوہزار بائیس کا لٹر ہے یونین ہوم منسٹری کا ہم پوچھنا چاہ رہے کہ کیوں امید شاہ کی ہوم منسٹری نے اس طرح لٹر دیا تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ نریندر موڈی جو ناری شکتی کی بات کرتے ہیں یہ صرف جملے بازی ہے اور انہوں نے یہاں پر بلخیز بانو کے ریپس کو چھوڑنے کا جو کام کیا اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں بتائیے بلڈوزر کہاں چلا گیا ٹھوک دیں گی پالیسی کہاں چلے گئی بی جے پی بلخیز بانو کے ریپس کو چھوڑ کر بی جے پی آج ریپس کے ساتھ کھڑیوی ہے چاہے وہ سرکار میں ہو سنٹر میں ہو یہ سٹیٹ میں ہو بی جے پی کی سرکار نے ان کو چھوڑا اور کیوں چھوڑا الیکشن سے پہلے چھوڑا گزرات کے ویدان صفحہ کے چناؤں سے پہلے اب بی جے پی اس ججمنٹ کے بعد خاموش کیوں ہے بی جے پی آپ بی جے پی کو خاموش ہی تھوڑنی چاہیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بی جے پی اور نریندر موڈی کی سرکار بلخیز بانو سے معافی چاہے بلخیز بانو سے معافی چاہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ معنی سپریم کورٹ کے ورڈز کیا ہیں تو میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار بلخیز بانو سے معافی مانگے ان کو اپولیجائز کریں